میرپ کی بہت بڑی کمزوری لگنے والی ہے روحیل کی شکل میں جب حیاء کو روحیل کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی اور دلی دل میں سوچتی ہے میرپ اب میں تمہیں کبھی بھی مرتصم کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گی اب میں تمہیں نکال باہر کروں گی ادھر وہ مل جاتی ہے روحیل سے اور روحیل سے کہتی ہے روحیل اگر تم میرپ کو پانا چاہتے ہو تو جیسا میں تمہیں کہوں گی تمہیں بلکل ویسا ہی کرنا ہوگا اور دوسری دروہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حیاء مرتصم کو کو بڑھکانے کی کوشش کرے گی لیکن مرتصم حیاء کی باتوں میں بلکل بھی نہیں آئے گا جب تک وہ میرپ کو خود روحیل کے ساتھ نہ دیکھ لیں آخر کار ایک نہ ایک دن تو مرتصم کو یہ ساری حقیقت پتا چلنی ہی ہے تب ہی مرتصم بھی میرپ پر شک کرنے لگے گا اس پر میرپ مرتصم سے کہے گی مرتصم میں کوئی بھی بات برداشت کر سکتی ہوں میں یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کروں گی کہ آپ میری ذات پر انگلی اٹھائیں